کیوں مسجدوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے کیوں مسجدوں میں مسلمانوں کی عورتیں کلمہ گو کے ہاتھوں اسمت دری ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس فتنے کا دروازہ بند نہیں کیا ہے جب تک یہ فتنے کا دروازہ بند نہیں کریں گے اور وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہلِ بیت صحابہ جتنے مقدس ہستیاں ہیں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی ذات پر ہاتھ اٹھائے جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے بحیثیت معاشرہ فیصلہ نہیں کریں گے سننے اپنے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکیں گے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے اس فتنے کا دروازہ نہیں کھول سکتے اہلِ تشیہیوں جو ہیں ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں جب تک وہ اپنے زاکرین کی زبانیں نہیں بن کریں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے امت کٹتی چلی جائے گی تباہی پھیلتی چلی جائے گی تباہی نہیں رک سکتی یہ فتنہ نہیں رک سکتا جب حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں رکا تو ہم کیسے رک سکتے ہیں رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بحیثیت امت یہ فیصلہ کر لیں جو ہمارے دشمنوں نے اس دین کے دشمنوں نے جو یہ دروازہ دیکھ لیا ہے اس دروازے کو بند کرنا ہے اگر یہ دروازہ کھلا رہے گا آپ کے معاشرے میں اجازت رہے گی جو چاہے جو کہہ دے اور جواب دینے والے نہ ہوں اور اس جواب کو نہ دیا جائے اس دروازے کو نہ بند کیا جائے تو پھر یہ قتل و غارت گری جاری رہے گی یہ تباہی جاری اور ایسی تباہی آئے گی اللہ ہم آف کرے یہ جیسے ہماری تاریخ اس تباہی سے بھری بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمارے بڑوں کو سمجھ عطا فرمائے ہمارے علماء کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ کوئی ایسی راہ اختیار کر لیں کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہو جائے اللہ کرے کہ یہ قتل و غارت گریان رک جائیں ہمارے دشمنوں کی یہ سازشوں کا دروازہ بند ہو جائے اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ان کی شہادت اور ان کے طرز عمل سے جو سبق ہے امت کو اللہ وہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا